ہم جو خنکھناتی ہوئی مٹی سے بنائے گئے ہم جو خاک کے خمیر سے اٹھائے گئے اور ہم جو خاک میں ہی سلائے جائیں گے ہم فتنوں فساد کے زمانے میں زندہ ہیں اور وحشتوں نے ہمارا گھر دیکھ لیا ہے سو ہم پر لازم آیا کہ ہم اپنے اپنے حجروں سے باہر آئیں اور مرنے والوں اور مارنے والوں کو اس علمناک حقیقت سے آگاہ کریں کہ زندگی مارنے والوں اور مر جانے والوں دونوں ہی سے سوتیلی ماں کا سا سلوک کرتی ہے کسی کو ریشم و کمخواب کے بستر پہ سلاتی ہے اور کسی کو بچھانے کے لیے گدڑی بھی نصیب نہیں ہوتی لیکن موت سب ہی کو ایک نظر سے دیکھتی ہے سب کو اپنی چھاتی میں سمیٹ لیتی ہے اور سب کو ہی ایک ہی تور خاک میں ملاتی ہے وہ جو زمین پر بہت اینڈ کر چلتے ہیں ان کے لیے کسی بھی میدان سے کسی بھی خید یا کھلیان سے ایک مٹھی مٹھی اٹھائی جائے اور پھر دل و دماغ کی آنکھوں کے چراؤں کی روشنی میں اسے دیکھا جائے تو اس میں اب سے لاکھوں برس ہزاروں اور سیکڑوں برس پہلے گزر جانے والے ہمارے اجداد کے بدن کے ریزے نظر آئیں گے کسی ظالم کے سر پر غرور کا ایک ذرہ کسی مظلوم کے چیرے ہوئے جگر کا ایک ریشہ اور کسی مقتول کی کتری جانے والی انگلیاں اس مٹھی بھر مٹھی میں گھل گئی ہوں گی اس کے کسی ذرے سے کسی نیک نفس اور برگزیدہ انسان کی خوشبو آ رہی ہوگی اور کسی ذرے سے خب سے باطن کی سڑان اٹھ رہی ہوگی لیکن جانے والی تم جو ایک مٹھی مٹھی میں لیے بیٹھے ہو اور اس میں گزشتگان کی جھلکیاں دیکھ رہے ہو تو تم ان جھلکیوں کو دیکھ کر کیا کہنا چاہتے ہو کیا سیکھنا اور کیا سکھانا چاہتے ہو میرے بھائی میرے دوست میں گویائی سے محروم ہوں اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتا اور میں نے تو ابھی زندگی کے مکتب سے کچھ بھی نہیں سیکھا تو میں تمہیں یا کسی کو بھلا کیا سکھاؤں گا میں یہ مٹھی بھر مٹھی اپنے حکمرانوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں جی چاہتا ہے کہ انہیں اپنے بارے میں اور اپنے ایسے کروڑوں کے بارے میں بتاؤں ان بستیوں کی گلیاں دکھاؤں جن کے نصیب ہمیشہ تیرہ اور تارس رہے جن کے مقدر میں کبھی سکھ کی گھڑی نہیں لکھی گئی میرے بھائی انہیں بتایا جائے کہ یہاں حکمرانوں نے محض تجربے کیے زیادہ مطلق الانانی کے زیادہ فیرونیت کے تجربے ہمارے یہاں عوام کے نام پر آنے والوں نے سب سے پہلے عوام کا ہی ٹیٹوات چبایا اس بستی کے معصوم اور مظلوم رہنے والوں کے سینے میں امید کے دریا لہراتے ہیں وہ ہر آنے والے کا دامن اب بہت درد مندی سے بہت خوش امیدی سے تھامتے ہیں اور ہر مرتبہ دھدکاریں جاتے ہیں ایک بار پھر لوگوں کو مجدہ جان فضا سنایا جا رہا ہے ایک ایسے بلدوبست کی نوید دی جارہی ہے جہاں پیسے ہوئے اور کچھلے ہوئے لوگوں کو عزت کی روٹی مل سکے گی جہاں مظلوموں کو انصاف فراہم ہو سکے گا جہاں رشت ستانی اور بارد انوانی کا کوئی گزر نہ ہوگا یہ تمام اچھے جملے یہ سارے خوبصورت خواب اس اس سے پہلے بھی یہاں لوگوں کو دکھائے گئے ہیں اس سے پہلے بھی یہی کہا گیا ہے کہ یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی اور یہاں رہنے والوں کی عزت نفس کا احترام کیا جائے گا یہاں کے لوگوں نے پہلے بھی ان وعدوں پر اعتبار کیا تھا یہاں کے لوگ ایک بار پھر نئے وعدوں پر اعتبار کرتے ہیں انہوں نے اس مجدے کو اس امید کے ساتھ سنا ہے کہ یہ وعدے وعدہ کافر نہیں ہوں گے وہ اس آس میں ہے کہ انہیں ایک بار پھر نراج نہیں کیا جائے گا مجدہ سنانے والوں نے بستیوں کو تراشنے کی ذمہ داری اپنے سر لی ہے اس دور میں کارے فرہادی کا دعویٰ یقیناً ایک بڑا دعویٰ ہے یہ دعویٰ جنہوں نے کیا وہ اس پر پورے اتریں اور کروڑوں کے سب سے بڑی لیکی ہے